لگاتار مسلمانوں کی لنچنگ کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں ایک معاملہ آج ہی سامنے آیا ہے پلیبیت کا اتر پردیش کا جہاں پر چنگیز خان کو کچھ لوگوں کے ذریعے لنچ کیا گیا جس میں سنجھ مشرا اور اس کا پورا گروپ ہے چنگیز خان اپنی دکان بند کر کے رات کے نو بجے کے قریب گھر جا رہا تھا جب انمول نے اس کو بکارا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہی اس نے جو ہے کول ڈرنک پی رہا تھا تب اس نے بجرنگ دل کے کچھ لوگوں کو بلایا اور چنگیز خان کے اوپر اٹیک کر دیا کچھ ویڈیو حالانکہ پورے شوٹس ہم نہیں دکھا سکتے اس کے ساتھ ہی چنگیز خان کی بائٹ بھی سامنے آئی ہے وہ بھی آپ سنیے چنگیز چنگیز یہ جو تمہارے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے کل کس ٹائم ہوئی تھی نو بجے کے آسپار صبح نو بجے سام رات نو بجے کے آسپار تو بہاں تم کیا کر رہے تھے رات میں نو بجے میں اپنے گھر پہ جا رہا تھا دکان بند کر کے اور انمول نے مجھے فون کر کے بلایا کون انمول یہ پنگکس کلونی میں رہتا ہے جان بہچانو میری بھائی آپ سے نکلا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں بہاں پہنچا میں کولڈنگ پی رہا تھا بس اور پیچھے سے پچاس ساٹھ لوگ بجنگل کے آئے اور وہ چاپو چھوڑی راٹ ڈنڈا لے کے میرے پر چلانے لگے میری سرکے نہیں آیا میں سرکے مارا اس میں جو مین بن جاتا ہوں گوزر سنجھے مشرا دیراج دیپاک راجو را سور عوشیف اور بھی کئی لوگ تھے جس کے نام مجھے نہیں پتا ہے انمول جتیل تمہیں کیسے بتا یہی لوگ تھے جانتا ہوں میں اچھی طرح سے انہیں تم بتا رہا تھے یہ گاڑی میں لے گئے تھے کم سے کم 20 منٹ تک انہوں نے میرے اوپر لاتی جنڈے کر رہا پھر مجھے جبرجستی گاڑی میں اٹھا کے ڈال کے اور جنگل میں لے کے گئے گاڑی میں جتن یہی لوگ جو میں نے بتایا ہے اور پھر گاڑی میں اسلاح بھی تھا انہوں نے میرے اوپر اسلاح بھی رکھا سب کچھ یہ تو ماری دیتا ہے مجھے جب پرچاسن پولیس کے ان کے پاس کال جانے لگے تب یہ مجھے باپس لے کے آئے اچھا تو کیا 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 گاڑی میں تمہارے ساتھ میری فنگر توڑی ہے فنگر کون کی توڑی ہے تمہاری یہ بھر اچھا یہ فنگر تمہاری ٹوٹی ہوئی ہے مطلب یہ کیسے کس طریقے توڑی ہے یہ جو کار کا ہے سکرے دائیور نہیں ہوتا یہ پانہ گول میں اس میں فانس کے توڑی ہے اچھا اس میں فانس کے توڑی ہے اور یہ پیٹ پہ تمہارے کیا ہوا ہے یہ چاکو مارا ہے میرے یہ چاکو مارا ہے کہاں پیٹ پہ پیٹ پہ یہ چاکو مارا ہے اور یہ سر پہ تمہارے کیا کہاں چھوٹ لگی چاکو مارا ہے اچھا دو جگہ ہے ایک جگہ پاکہ دو لادھی دنگے پتہ نہیں کتنے پائی پوز میرے پکے رہے ہیں کوری بولی پہ مطلب پیر میں فیکچر ہے پیر میں فیکچر ہے کہاں پہ دیکھ رہا ہوں پل ملا کے اس پیر میں تمہارے فیکچر ہے مطلب فیکچر جیسا تمہیں محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے محسوس نہیں پا رہا ہے آگے یہ تمہاری پیٹ میں سب ایسے اس طریقے کے داگ پڑے ہوئے ہیں بہت مارا ہے ہمجھے سانس دینے میں ہی خکری ہو گئی اچھا یہ ہاتھ بھی تمہارا کیا ہم اس کے راہے ہیں اس کے لیے اچھا یہ کلائی سی ہاتھ سے یہ ہے ہاتھ کے کیسے کس طریقے سوٹ ماری ہاتھ پہ یہ سر پہ میرے راڈ ماری تو میں نے بچا ہو رہا یہ میرے ہاتھ پہ راڈ رہی ہے مجھے میری فیکچر بلد آئے کیا چاہتے ہو یہی کہاتا ہوں انہیں سجا مجھے تو سنا آپ نے چنگیز خان کے اس طرح سے پوری گھٹنا کے بارے میں بتا رہا ہے وہ تو بھلا مانئے کہ زیادہ پٹائی نہیں ہوئی موت کے گھاٹ نہیں اترا اس کی موت نہیں ہوئی لیکن کوشش تو یہی تھی کہ اس کی پوری طرح سے لنچنگ کر دی جائے دوسرا معاملہ ہندو آدھی بھیڑ نے مسلم ٹرک ڈرائیور پر حملہ کیا وہ بھینس کا گھوش لے کر کے جا رہا تھا ہندو رکشہ دل نے جو ہے ان کو روکا مار پیٹ کی جب اس کو چیک کیا گیا تو بھینس کا گھوش نکلا پولیس کی موجودگی میں لگاتار اس کی پٹائی کی گئی حالکہ گھوش جو ہے وہ گائے کا نہیں تھا بھینس کا تھا اس کے باوجود نہ تو پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی جو اس کو پیٹ رہتے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا تو یہ اس طرح کی گھٹنائے ایسی ہیں مثال کے طور پر جن کو میں نے آپ کو بتایا جس میں اگر پولیس صحیح ڈھنگ سے کام کرے پولیس کی موجودگی میں پٹائی کی جا رہی ہے لیکن پولیس خاموش بنی رہتی ہے بلکہ ان گنڈوں کا ساتھ دیتی ہے ان کو لوکیشن بتاتی ہے ان کا استعمال کرتی ہے پٹائی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایکشن کیوں لے گی